شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پاملیسٹ اپنسکار یہ میری ایک ایمیل سبسکائبر ہیں آج ہم ایک کا پاملیت کریں گے انگوٹھے کا فرص پور اچھی لیند میں ہے تو یہ بل پاور کپ کھاتے ہیں تو بل پاوری کی بڑی زبردست ہے کسی بھی کام کا ارادہ کریں گے ہنڈر پرسنٹ یہ اپنے کام کو مکمل کریں گے اپنے کام کو دمرانی چھوڑیں گے انگوٹھا ان کا تھوڑا سا مجھے کمر نماغ لنگ رہے تو اگر انگوٹھا انسان کا کمر نماغ ہو تو ایسے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں معاملہ فہم ہوتے ہیں مشکل سے مشکل صورتحال آ جائے تو یہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا فن جانتے ہیں تو ان کی زنگی میں سٹرگل بہت آئے گی لیکن یہ ان پرابلم سے بہت آنے نکل جائیں گی سیکنڈ پور انسان کی سوج بوجو اور پلیننگ کا بتاتے ہیں تو پلیننگ بھی ماشاءاللہ زبردست ہے انگوٹھے پہ یہاں پہ ایک خطورت آنکھ بھی بن رہی ہے تو یہ آنکھ اگر ہو تو انسان کی سکس اینزت کی ہوتی ہے فیس لیڈنگ ایسا انسان بڑی زبردست کرتے ہیں بہت سی باتوں کا ایسے انسان کو بخ سے پہلے پتا چل جاتے ہیں روحانیہ سپرچوالٹی بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اور زندگی بھارے ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی سپیشلی ایسے لوگوں کا بڑا پہ بڑا بہترین ہوتا ہے تو زندگی میں یہ ترقی کریں گی انگوٹھا جب آپ کا سیدھا اور سٹیٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں اصولوں کے تیز زندگی گزارتے ہیں اور جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ان کی بلکل نہیں بنتی اور یہ دوستی بھی کم کرتے ہیں ہر بندے کے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگوٹھا ماشاءاللہ اچھی لیندھ میں ہے دیکھیں یہاں تک اگر آپ کا انگوٹھا آپ انگوڑیوں کے ساتھ ملاتے ہیں یہ ہاف تک یہ جو لاس پور ہے اس کے ہاف تک پوائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انگوٹھا ان کا بڑا بہترین ہے اور لمبا ہے جب آپ کو اللہ تعالی نے لمبا ہوں اٹھا دیا ہو تو آپ کی قوتے فیصلہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے آپ مضبوط ارادے کے مالک ہوتی ہیں آپ کے اندر ایک جرت ایک دلیری پائی جاتی ہے اور آپ دب کے زندگی نہیں گزارتے بلکہ بڑی ہمت کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ آپ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں آپ کے اندر ایک ایگو بھی پائی جاتی ہے ایک زد بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن شروع میں ہمیں تھوڑی سی ڈسٹرن نظر آتی ہے تو بیس پچیس سال کی عمر تک مشکلات ہوئیں اندر رونی منگل پر لائنیں گر رہی ہیں تو غصہ بڑا سا ان کے اندر دیز ہو سکتا ہے زندگی کی لائن شروع میں تھوڑی ویک ہے تو کم کم پچیس تیس سال کی عمر تک تو ان کے زندگی میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہم جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کریں تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ رنگ آپ جوپیٹر بن رہے ڈبل ڈریپل رنگ ہے تو یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ اچھے انسان کو اچھا ٹیچر بھی بنا دیتے ہیں ان کے اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں ان کے دوسرے کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور یہ بہت اچھی ٹیچر ہیں جن کے اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھانے کا پن جانتی ہیں اس کے علاوہ سچے خوابوں کا آنا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چال جانا یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیئیں اور ان کے دل کی یہ جو اندر کی آنکھ ہے وہ سمجھنے کے کھلی ہوئی ہے یہ اس آنکھ سے بندے کی فیس ٹریڈنگ بڑی اچھی کر دیتی ہیں اور اچھے برے انسان کو پیچان لیتی ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے باقی زندگی کی لائن معاشرہ ان کی لمبی ہے تو تقریباً 80-90 سال تک ان کی اے جا سکتی ہے تمہار کیلئے بتا رہی ہے کہ تقریباً 30-35 سال کی عمر تک تو ٹینشن ان کی زندگی میں رہیں گی لیکن 35 کے بعد آگے پھر ان کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا باقی اگر دل کی لائن لیکھیں تو دل کی لائن جو ہے اس میں یہ کوئی اتنی اچھی آلت میں نہیں ہے دل کی لائن میں یہ والی آلت ہوتی ہے تو محبت میں بھی نکامی ہوتی ہے انسان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملتے ہیں جب آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے یہ والی شکل بنا رہی ہو اس میں کٹ ہوں یا جزیرے بان رہے ہوں تو ایسے انسان کے اندر دل کے اندر سکون نہیں ہوتا موڈ سونگ ہوتا رہتا ہے بلا وجہ اداسی آتی ہے کبھی کبھی انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے تو اس چیز سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے اگر دماغ کی قیر پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ذنی ٹینشن ان کی زندگی میں کافی ہیں 35 سال کی عمر تک تو 100% ان کی زندگی میں سٹرگل رہے گی پرابلم آئیں گی لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی اور باقی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بڑی اچھی ہے جب قسمت کی لائن آپ کے آدمی اچھی ہوتی ہے تھوڑی سی باریک ہے مدہم ہے لیکن پھر بھی اچھی اس کو ہم قسمت کی لائن مانتے ہیں یہ انسان کی اچھی جاب بھی دلوہ ہو جاتی ہے اور اگر انسان کوئی اپنا بزنس کرنا چاہے تو بزنس کی لائن بھی یہاں پہ ایک بند رہی ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بلکل بنا ہوئے یہ ایک منی ٹرائینگل بند رہے ہیں ان کا بیک ہے تھوڑا سا شروع میں ان کے 40 سال کی عمر تک تو یہ زیادہ سیونگ نہیں کر پائیں گی لیکن آگے چل کے یہ انشاءاللہ ان کی سیونگ بھی ہوگی باقی یہ مجھے اس سائن کا پوچھ رہی تھی مون ماؤنٹ پہ تو یہ بلکل ان کا ایک فش سائن بند رہے مون پر یہ والی فش اور یہاں پر یہ اس طریقے سے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے ٹرائینگل یہ آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں اور یہ جو لائن ہوتی ہے یہ ریلیشن کی لائن ہوتی ہے اور یہ قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو بھی انسان پہلا ان کی زندگی میں آئے گا اس کے ساتھ ان کا ریلیشن بریک ہو جائے گا اور پہلی جو بھی ان کی منگنی ہوگی جو بھی پہلی ان کی محبت ہوگی وہ نکامی کی طرف جائے گی اس میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی لیکن یہ جو فش ہے مون ماؤنٹ پہ یہ فش ان کو بہت زیادہ ٹریول بھی کروائے گی زندگی میں ان کی فورن سیٹلمنٹ ان کی کروا سکتی ہے باہر کے ملک یہ ضرور جائیں گی چاہیے ایڈیوکیشن کے سلسلے میں جائیں چاہیے برک پرمٹ حاصل کر کے جائیں تو مون پر یہ جو فش ہے اور یہ جو سفر کی اس طریقے سے لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ٹریول کرواتی ہیں لیکن اگر یہ لائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے پھر تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ قسمت کی لائن کو کارڈ دے تو یہ آپ کے کسی ریلیشن کے بریک ہونے کا بھی سائن ہوتا ہے قسمت کی لائن پہ یہ زندگی کی لائن پہ یہ جڑا ہوا ٹرائنگل آپ کو دولت دیتا ہے اورڈ ایج میں آپ کو نیم فیم ملتا ہے اور قسمت کی لائن کے ساتھ جو جڑا ہوا ٹرائنگل ہے یہ آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گا اور آپ کی اچھی جاب بھی کروا دے گا اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابی آپ کو ملیں گے اسی طرح یہاں پر بھی یہ ایک ہمیں فش سائن بنتا نظر آ رہے ہیں تو یہ فش ان کے ہاتھ میں راہو ماؤن پر یہ بنی ہوئی ہے جب آپ کے راہو ماؤن پر اس پیسے ایک بڑی فش بن جائے تو یہ بھی آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہے اور بے حساب آپ کو دولت بھی دیتی ہے تو چالیس سال کے اوپر تک یہ ٹھیک ٹھاک روپیہ پیسہ کمائیں گی پینتیس چالیس پہ جا کے تھوڑی سی مشکلات آئیں گی کیونکہ یہاں پہ قسمت کی لائن رکھ کے پھر دوبارہ دبل قسمت کی لائن ہو کے یہ آگے سٹارڈ لیتی ہے تو چالیس کے بعد ان کو دو جگہ سے انکم آئے گی روپیہ پیسہ آئے گا جو قسمت کی لائن ہے یہ اوپر جا کے دو قسمت کی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو دو جگہ سے انکم آئے گی اور یہ لائنیں بھی ان کو کامیابیاں دلوائیں گی جو بھی لائنیں اوپر کی طرف اگتی ہیں وہ آپ کو سپورٹ دیتی ہیں قسمت کی لائن کو اس لمحے یا تو آپ کو کسی انسان کی سپورٹ ملتی ہے آپ کی زندگی میں اچھے دوست آتے ہیں اچھے رشتے آتے ہیں اور آپ کو ان رشتوں کی سپورٹ ملتی ہے اور یہاں پر بھی ایک ہلکا سا مجھے ایک پش سائن بنا نظر آ رہے اور یہاں پر ایک لائن اس طرف جا رہی ہے تو جب شورت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ایک پش کا سائن ہو اور شورت کی لائن اوپر جا کے دو شاکھا ہو رہی ہو تو یہ انسان کو بہت زیادہ نیم فیم بھی ملتا ہے دولت بھی ملتی ہے پیسہ بھی ملتا ہے تو اول ڈے جن کی بڑی بیترین ہوگی اور چالیس سال کی عمر کے بعد ان کے پاس زیادہ دولت آئے گی روپیہ پیسہ آئے گا اور اللہ تعالی ان کو خوشی اور کامیابیاں عطا فرمائے گا اب ان کے رائٹ ہینڈ پر دیکھ لیتے ہیں کیا اچھے اچھے سائننگ کے آدمیں موجود ہیں تو شروع کی زندگی تو ان کی مجھے مشکل ہی لگ رہی ہے کمز کم پچیس بیس پچیس سال کی عمر تک تو مسائل رہیں گے زندگی کی لائن جہاں تک آ رہی ہے آگے پھر یہ اس لیے سے قسمت کی لائن بھی زندگی کی لائن کے طور پر ان کو سپورٹ کرے گی اور دیکھیں گے یہ اس لیے سے اس کے ساتھ ٹچ بھی ہو رہی ہے تو بلکل ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور آئے گا لیکن وہ ریلیشن مجھے پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہے وہ مجھے ان کا چلتا نظر نہیں آ رہا یہاں سے پھر قسمت کی لائن سٹارڈ لیتی ہے یہاں پہ ایک سکوئر کا سائن بھی بنتا ہے تو جب قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا سکوئر کا سائن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چالیس سے پچاس کے درمیان میں بھی تھوڑی سی سٹرگل ضرور آئے گی لیکن سکوئر کا سائن ہوتا ہے پروٹیکشن کا سائن ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس پرابلم سے نکل جائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ راہو کے لیے میں بھی ہمیں ایک بہت بڑا فش کا سائن نظر آ رہے تو یہ فش کا بھی یہ مجھ سے سپیشل پوچھ رہی تھی کہ اس فش سائن کا مجھے بتا دے تو بالکل جنابی یہ آپ کو یہ فارن ٹریبلنگ بھی کروائے گا فارن سیٹلمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے بیرون ملکاب سفر کریں گی اور یہ آپ کو فش دولت بھی دے گی لیکن سٹرگل بھی دے گی شروع میں یہ سٹرگل کرواتی ہے جب آپ کے پاس اتنی بڑی فش ہوتی ہے تو شروع میں آپ کی سٹرگل ہوتی ہے لیکن آگے چل کے آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں یہاں پر بھی اس کیسے ایک فش سائن بندہ نظر آ رہے تو بالکل ان کے چالیس سپچاس سال کے عمر میں بھی اللہ تعالی ان کو روپیہ پیسہ دے گا اور زندگی میں یہ آگے ترقی کریں گی اللہ تعالی ان کو خوشی اور کامیابیاں دے گا اور اسی طرح یہ شورت کی لائن ہے اور یہاں سے ایک لائن شورت کی لائن کے ساتھ تچھوڑی ہے تو ان کی اپنی میند اور ان کی قابلیت سے اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور زندگی میں یہ آگے بڑھیں گی اللہ تعالی ان کو خوشی اور کامیابیاں دے گا جب زندگی کی لائن کے ساتھ دل کی لائن کے ساتھ یہ ٹرائنگل بنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دکھ ان کو ضرور ملیں گے لیکن جب آپ کو الٹا ٹرائنگل بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم تو آتی ہے لیکن آپ اس دکھ سے اس تکلیف سے جلدی نکل جاتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو بالکل یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گی جو بھی ان کو دکھ تکلیف ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو دل کو دکھیں ملیں گے جیسے آپ کو 20-22 سال کی عمر میں کوئی دکھا ملے گا پھر 30-35-40 سال کی عمر میں بھی دکھا ملے گا پھر یہاں سے ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ جو دل کو دکھیں ملتے ہیں 40-45 پہ بھی جا کے ان کو ایک دکھا ملے گا اور یہ ذریعی ٹینشن بھی ہوگی ذریعی ٹینشن بھی ملے گی زندگی کی لائن بھی تھوڑی ڈسٹرب ہے تو یہاں پر ان کے دل ان کا دو تین دفعہ توڑا جائے گا اور دل کو کچھ نہ کچھ دکھ ملے گی اپنے رشتوں سے اور یہاں پر سن لائن ان کی بڑی شاندار ہے یہاں پر اس کیسے یہ ٹرائنگل بھی بان رہا ہے اورڈ ایج میں بھی یہاں پر قسمت کی لائن اوپر کی طرف ان کے اچھی پوزیشن میں ہے بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن دو تین لائنیں ہیں تو یہ قسمت کی لائن کو تھوڑا سا سپان کر دیتی ہیں یہ مرکری پہ یہ والی لائنیں اچھی گفتگو اچھا نالج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس گسوں کے دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ والی جو لائنیں ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک اچھا نالج دیتی ہیں وزڈم دیتی ہیں اور زندگی میں اللہ اللہ آپ کو نیم سین بھی دیتا ہے اور زندگی میں بڑی بڑی کامیاتیں آپ کو ملتی ہیں تو وینس مولنگ کا عبرہ ہوئے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے بہترین زندگی گزاریں گے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا غصہ ان کے اندر زیادہ آ سکتا ہے غصے میں یہ اپنے کام کچھ خراب کر سکتی ہے تو یہاں 35-40 سال کے عمر میں بھی تھوڑا سا مسئلے بنیں گے اور پھر 40-45 سال کے عمر میں بھی کچھ پرابلم بنیں گے اور یہاں پر بھی قسمت کی لائن بریک ہوتی ہے تو 30 سے لے کے 35 کے درمیان میں بھی یہ والا بھی ان کی زندگی میں ایک سٹرگل کا ٹائم ہوگا کیونکہ یہ لائن جو ہے یہ یہاں پہ جاتے رک جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ 35-40 سال کے عمر میں جس طریقے سے ان کی لائف جا رہی ہوگی تو اس میں یہ 30 سے 35 سال کے عمر میں ان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنیں گے کہ ان کی یہ بہت زیادہ پہلے پرابلم میں جائیں گی پھر جس طریقے سے ان کی زندگی جا رہی ہوگی وہاں پہ ان کی قسمت رک جاتی ہے تو وہاں پہ ان کی جو ایک لکھ ہے وہاں پہ بریک ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی تو لگتا یہی ہے کہ ان کی یا تو جاب ختم ہو جائے گی یا ان کی پہلی شادی بریک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد لیکن جو ان کا دوترا ریلیشن ہوگا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا لیکن پہلا ریلیشن مجھے ہنڈر پرسنٹ لگتا ہے کہ پہلی شادی میں ان کے مسئلے بان سکتے ہیں اور یہ پرابلم کی طرف جائیں گی میرے نالج کے مطابق تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ان کی یا تو یہ درمنگنی بریک ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ لائن بریک ہو رہی ہے لائنیں مددہ بھی ہیں یہاں پہ شادی ان کی ہو تو جاتی ہے لیکن شادی کے اوپر لائنیں یہ چل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کی ایک شادی بریک ہو سکتی ہے یا ان کی منگنی بریک ہو سکتی ہے اس کے بعد تیس سے پینتی سال کے عمر میں یہاں پہ ایٹ قریبا ستائیس اٹھائیس تیس سال عمر بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی تیس کے بعد پہ جو شادی ہوگی وہ ان کی کامیاب ہوگی لیکن پچیس سال کے عمر سے پہلے پہلے جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ ٹوٹنے ہی طرف جائے گا لیکن تیس پہ انتیس پہ جا کے جو بھی ان کی شادی ہوگی وہ کامیاب تو ہو جائے گی لیکن شادی کی لائن کے اوپر جب تھلکر کی لائنیں یوں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ کسی دوسرے بندے کی وجہ سے ہماری زندگی میں پرابلم ضرور آتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو پہلی شادی تو ان کی بریک ہو جائے گی لیکن دوسری شادی جو ہے وہ امید ہے کہ وہ چل جائے گی لیکن اس میں تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں یہ چیز کا سائن ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سیم وہی سٹوری ہے کہ جو بین کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر پھر لائنے چال رہی ہیں تو ان کی میرنگ میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے چاہے کسی تیسے بندے کی وجہ سے آئیں لیکن آئیں گے ضرور تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا کنڈی بنوانا چاہتے ہیں تو میرے ایسی نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا لوش و برچار بھی بنے گا آپ کی جنم کنڈی بھی بنے گی اور آپ کی دونواتوں کی ریڈنگ بھی فلی ڈیٹیل میں آپ کو دی جائے گی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم لکھے اپنی حفاظت میں رکھیں آمین اللہ حافظ